بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم عبدالربعب عبدالربعب اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم عزیزین رحمہ آپ کے سامنے مضوح کے مسائل کی خوالے سے بات چل رہی تھی آپ کے سامنے جو مسائل رکھنے کا وہ خور مہم ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ہم نے جو کیا تھا یہ اتنا پر آن نہیں ہوتا بڑک اچھا ہے جو ہی چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتا جدا کہ جو ہم نے کیا تھا وہ ابھی ہم برگزم ہیں یا ٹوک چکا ہے تو جن چیزوں سے ٹوکتا ہے انہیں مطلعاتِ حضورت کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جن سے حضورت پاہتے ہو جاتا ہے تو وہ اُسی چیزیں ہیں سب سے مہینے اگر آپ نے حضورت کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ شاہ کرتے ہیں تو آپ کا حضورت ٹوک جائے اگر اچھاں بھی آنا پر چھوٹا سا مسئلہ کہ وہ اٹھون پر جو آپ شاہ کر کے فارد ہو گئے اور باہر میں باہر آکے آپ دیکھیں کچھ رطوبت دکھا رہی ہے ہم کشاہ سے تو وہ رطوبت بھی کشاہ کا ہی ہوتا رکھ لے گی اگر آپ استمران کرنے کے لاتی نہیں ہے تو اگر اگر استمران کیا تو پھر تو آپ کا مضوع جو رطوبت ہے وہ پاک ہے واہِ اللہ وہ کشاہ کے سورے میں آگی پھر سے مضوع باطل ہو جائے گا ٹھیک ہے باریکی تھی اس کے علاوہ دوسری چیز جس کی وجہ سے مضوع باطل ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے وہ ہے پخانہ کہ آپ جب پخانہ کریں گے تو اس سورب میں بھی مضوع باطل ہو جائے گا تیسی چیزی جس سے مضوع باطل ہوتا ہے وہ ہے کسی بھی شکل میں عسنِ جناب کا ماجھت ہو جاتا ہے جب سے عسنِ جناب کا ماجھت ہو جاتا ہے تو خُسط ماجھت ہو جاتا ہے تو مضوع بھی ٹوپ جاتا ہے یہ چوتھی چیزی جس سے مضوع باطل ہو جاتا ہے وہ ہے نیند کا آپ کی آنکھوں اور نام پر غالب آ جاتا ہے گرمی ویڈنگ میں یا آنے والے دنوں کے حاضر وہ مطلقی زیادہ ہوتی ہے یا اسے کی حالت میں بھی بات افق وہ مطلقی زیادہ ہوتی ہے تو جب نیک آنکھوں پہ اور آنکھوں کے اوپر غالب آ جائے ایسے کی کان سننا چھوڑتے ہیں اور آنکھ جو ہے وہ دیکھنا چھوڑتے بھی سوق میں مزد پاتے ہو جائے آپ دیکھاؤں ہوں گا ہمارے کریم چھوڑکر بیٹھو آئے آئے جی تو آئے تمہچو ہی تب بہت جی باریکی والی بات ہے کہ جب تمہچو ہی تب میں برادر اسیس موکرہ کہ جب آپ کے سر آپ کی کانٹرول ہوں گی جب یوں دیکھیں گے کسی کو چھٹکا لگائے لگتا ہے آتا جی سب نے دیکھا ہے سب کو نے شیئر کیا ہے پھر سب یہ جو جھٹکا لگ گیا ہے جب آپ کے سر آپ کے پر روڑ میں نہیں ہیں تو اس موکرہ پر کانٹرول نے سنا بھی چھوڑ دیا تھا آنکھوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا آنکھوں نے سر یا روڑ میں نہیں رہا تو وہ تو ٹوٹ گیا وہ تو نے خطب آپ جائے بھٹی صاحب قسمیں کھانتے رہے خدا آنکھوں نے دیکھا ہے آنکھوں نے دیکھا ہے کیوں آپ کا بھی یہ بات ہے اگر کوئی آنکھوں کو بنا رہا ہے بھٹی صاحب اٹھے جائے بھوسو کر لے تو آپ کو بھلا کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی دروس آپ کو ہلا کے کہہ دے کہ بھٹی صاحب ہاتھ سو گئے تھے تو نہ رہیں ٹھیک ہے میرے پانی آپ کے ہاتھوں بتا دیا اٹھو گئے جائے بھوسو کر کے ہاتھ ٹھیک ہے تو چھوڑے چار چیزیں ہوگی پانچی چیز یہ کہ آگر کوئی بھوش ہو جائے غشید آنے ہو جائے دیوان نہ ہو جائے آنکھ جو ہے وہ کام نہ کرے اس وقت میں بھی مضوع بڑھ دے ہو جائے تو یہ وہ چیزیں پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے غشید بھوسو باطل ہو جاتا ہے وہ ہے ہی کا خارج ہونا جو ہمارا خارج ہوگی ہے مقام بخانہ سے جو ہی خارج ہوتی ہے اگر وہ خارج ہو گئی تو غشید باطل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا یہاں پہ سمائی ہے جی لاؤسہ ہمارے پیٹ میں ہوا کبھی در جاری ہوتی کبھی در جاری ہوتی کبھی ایسے بھوڑی ہوتی جائے کر لگا ہی ہوتی ہے تو ہمارے کے بارے میں شاہد کتنے جائے کر لگا ہے ہمارے کوئی اشتیار میں نہیں جی لیکن آدھر میں وہ مقام بخانہ سے باہر نہیں کر گئی ہمارا تو اس وقت روزن مضوع جو ہے وہ پاک کے لوجائے گا اگر باہر اگر اس کو گھنے نے بھوڑا دی جی اسی طرح خواتین کے اس رحضہ کی مسائل ہے کہ ہاں جب خون اس رحضہ دیکھتی ہے تو ان کے لئے خاص مسائل ہے جو بھوڑا تو کرنا پڑتا ہے تو یہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو بھوڑا باطل کر دیتی جی اگر آپ نے نماز فجر کے لئے بھوڑا کیا اس کے بعد آپ نے نماز فجر پڑی اس کے بعد قرآن پڑا اس کے بعد کام کارج میں چلے گئے اس کے بعد سوڑھنگا مخت ہوں گیا آنا سوڑھنگا اس کے بعد پھر آپ کام لگے کام وہاں کرتے رہ گے کس نہیں کام کرتے رہ گے ان میں سے اگر کوئی عمل نہیں ساتھ ہوگا پوری چیز جو ہے وہ نہیں کوئی عمل پر حصول ہے لیکن اگر کوئی یوں بھی ہوگئی ہے ان میں سے تو آنکھو تمہارا ساتھ سو کرنا انشاءاللہ کچھ ہم اس کے ساتھ میں کرنا